بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام بنامے پاکستان میں خوش شامدید ناظرین چار دن تک ملک میں کاروبار حیات موطل رہا سڑکیں کاروباری مراکز تجارتی مراکز سکول دفاتر یونیورسٹیز سب کچھ بند رہا کئی جگہ سے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے یہ سارا کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے رد عمل میں ہوا جس میں توہین رسالت کے نظام میں ایک خاتون کو جسے سزائے موت دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اس کی بریت کا فیصلہ کیا گیا اس فیصلے کے بعد جو رد عمل آیا اور جس سے پاکستان کا کروڑوں نہیں اربوں روپے کا نقصان ہوا نظام حیات موطل رہا اور مجموعی طور پر پاکستان کی دنیا بھر میں جگہنسائی ہوئی اس دوران پاکستان کا میڈیا خاموش کورج کرتا رہا یہ سیلف سنسرشپ تھی یا امپوزڈ سنسرشپ تھی مجھے اس سے غرض نہیں نہ یہ میرا موضوع ہے میرا سوال یہ ہے کہ میڈیا کے اس طرز عمل کا کیا پاکستان کو فائدہ ہوا ملک کو فائدہ ہوا قوم کو فائدہ ہوا یا اس سے بہتر کوئی سٹریٹیجی اختیار کی جا سکتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس دوران ایسے فکر انگیز اتفاقات بھی ہوئے جن کو محض اتفاق ہی سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا یہ فیصلہ تیس اکتوبر کے دن آیا سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ اسی دن غازی علم دین شہید کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی اور یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ اسی دن اس خاتون کو جو توہین رسالت کی سزا پا چکی تھی لاہور آئی کورٹ سے اس خاتون کو بری کیا گیا یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ اس فیصلے سے محض چند دن پہلے اسرائیل کے مبینہ تیارے کی پاکستان میں آمد کی خبریں گردش کرتی رہی یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا اور یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کی وہ مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز جو آپس میں دست و گربان تھی اس فیصلے کے بعد شیر و شکر نظر آئیں میری مراد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے یہ بھی ایک اتفاق ہی اس کو خوفناک اتفاق ہی سمجھا جانا چاہیے کہ این اسی دوران جب سارا ملک عملی طور پر موطل تھا تو دفاع پاکستان کانسل کے چیرمین اور پاکستان کی ایک نامور دینی اور سیاسی شخصیت مولانا سمی الحق کا قتل ہو گیا یہ بھی ایک اتفاق ہی ہے اس اتفاق کو بھی میرا خیال ہے کہ ان تلخ سنگین اور سنسری خیز اتفاقات کا ہی ایک حصہ سمجھا جانا چاہیے جس پر بات کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے بات آج ہم کریں گے کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا اور اس سارے معاملے کے بعد ایک موہدہ ہوا حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان اس موہدے کے نتیجے میں پاکستان میں سکھ کی چین کی خبر آئی امن قیم ہو گیا دھرنے ختم ہو گیا اور نظام حیات ایک بار پھر سے چل پڑا آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں اس طرح کے اتفاقات اور اس طرح کے واقعات جن کی ایک طویل فیرست ہے کیا یہ طویل فیرست کبھی تھمیں گی بھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس طرح کے ناخشگوار واقعات آئندہ نہ ہوں اور اس طرح کا رد عمل اس طرح کے واقعات اور اس پر اس طرح کا رد عمل آئندہ نہ ہو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا حکومت کو کیا کرنا ہوگا میڈیا کو کیا کرنا ہوگا عوام کو کیا کرنا ہوگا ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہے آج ہم یہی سوالات اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے اور میرے ساتھ معمول کی طرح آج شریک گفتگو ہوں گے جناب امان اللہ خان صاحب جو اس پروگرام کے مستقل تجزیہ کار ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اختر علی بدر صاحب پاکستان کے سینئر اور سیزن جرنلسٹ ہے اور ان موضوعات پر ان کی بھی ایک خصوصی نظر رہتی ہے خان صاحب سب سے پہلے تو بات کر لیں کہ چلو اللہ کا شکر ہوا ایک اچھی خبر آئی ایک معیدہ ہو گیا تحریک لبیک کے درمیان اور حکومت پاکستان کے درمیان اس معیدے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ امن قائم ہو گیا ہے نظام زندگی چل پڑا ہے یہ مستقل رہے گا انشاءاللہ ہم اس معیدے کو ویلکم کرتے ہیں جو حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان ہوا ہے اور خدا کرے کہ اس ملک میں امن قائم رہے جبکہ چار روز تک اس ملک کے اندر جو ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے اس ملک میں ٹرینے بند رہی جہاز بند رہے اس ملک کے اندر آپ کے یہ جتنے بھی ذرائع تھے امن درفت کے وہ بند رہے ہیں یعنی عوام اس پریشانی میں چلے گئے کہ جہاں یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہاں کسی حکومت کی کوئی ریٹ ہی موجود نہیں ہے اب بات ساری اتنی ہے کہ عوام سوچ رہے ہیں کیا تحریک لبیک ہی صرف ایک ایسی جماعت تھی کہ جس کے ساتھ حکومت نے مویدہ کرنا تھا کیا اس سارے معاملات کی اور اس فیصلے کی جو فیصلہ سپریم کورٹ میں کیا ہے اس کی وارث صرف تحریک لبیک ہے اس ملک کی کیا دینی جماعتیں کہاں گئی ہیں جو اس تحریک کا حصہ تھی جس میں جماعت سلامی بھی ہے مولانا فضل رومان بھی ہے سارے جتنے بھی عقائد کے لوگ ہیں سب شامل تھے مولانا سمیلہ کی پارٹی بھی وہ بھی احتجاج کر رہے تھے دیکھیں عشق رسول میں ڈوبی ہوئی جتنی دینی جماعتیں ہیں وہ اس کا حصہ تھی لیکن کیا یہ مہدہ حکومت پاکستان نے صرف تحریک لبیک کے ساتھ کیوں کیا کیونکہ انہوں نے ہی موطل کیا ہوا تھا سارا نظام دھڑیا تو انہوں نے دیا ہوا نہیں نہیں وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ موطل انہوں نے کیا لیکن کیا حکومت پاکستان کو اس ملک کے اندر جو ستر سال سے دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں جو قیادت موجود ہے ان کے ساتھ مہدہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ بات چیت کرتے وہ قوم سے مسائل پیدا ہو رہتے دیکھیں اس سارے مہدے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت تحریک لبیک اس سے پہلے فیض آباد کا جو دھرنا تھا اس کو بھی ایک شک کی بنیاد پر دیکھا گیا تھا آج یہ جو مہدہ ہوا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں صرف اس لیے کہتے ہیں کہ عوام امن چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ مریض ہسپتالوں میں نہ جا سکیں بچے اسکولوں میں نہ جا سکیں ایسے ٹف قسم کے حالات پیدا کیے گئے کہ جس سے عوام پریشان ہو چکے تھے اختر صاحب جن جن لوگوں کو بھی جن جماعتوں کو جن شخصیات کو جن لوگوں کو بھی اس فیصلے پر تحفظات تھے اس مہدے کے بعد کیا وہ تحفظات دور ہو گئے سب کے جی گزارش یہ ہے کہ تحفظات تو ابھی تک سٹینڈ کرتے ہیں جیسے خان صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ جو معایدہ ہوا ہے یہ تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ناموس رسالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اس کے اوپر پہرہ دینے کے لیے کوئی ایک گروہ یا ایک جماعت ہی ہے باقی ساری جماعتیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یا یوں یہ تأثر ملتا ہے کہ باقی سب لوگ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متفق ہیں مطلب بظاہر اب ایسا ہے ان کی خاموشی سے تو یہی لگ رہا ہے تمام جو مذہبی اور دینی جماعتیں ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ان کے اس کے اوپر انہیں کوئی ایسے ایسا تحفظات نہیں ہیں لیکن اس میں میرا نکتہ احتجاج تو کر رہی ہے جماعت اسلامیوں بھی کر رہی ہے مولانا فضل الرحمن کی جماعت بھی کر رہی ہے مولانا سمیال حق کی جماعت میں بڑے بڑے جلسے کی کل بھی ان کا جب مرڈر ہوا تو اس سے پہلے وہاں پہ جلسہ تھا ان کا گزارش یہ کہ یہ جو آپ کا دھرنا اور جو احتجاج ہے یہ تو ہر مسلمان کے لیے یہ فطری احتجاج ہے مطلب اس میں آپ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ فیصلے کے بعد کیوں ہوا ہے کیوں شروع ہوا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ فیصلہ جو ہے سیرے سے ہی کنٹوورشل ہے ایک تو دوسرا یہ کہ چونکہ ہم بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے ہماری یہ مطلب ہے ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و برکات کی حوالے سے ہمارا آپ سے محبت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا سو اس وجہ سے جو ہے یہ جو رد عمل ہوا ہے یہ فطری عمل اچھا رد عمل کے بعد جو جس طرح خان صاحب نے فرمایا ہے کہ شہریوں کو تکلیف ہوئی اس میں گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی لیکن دیکھنا یہ کہ یہ جتنا بھی مطالبات اب کل پیش ہوئے ہیں یہ مطالبات تو گورنمنٹ جو ہے ڈے ون سے مان رہی تھی لیکن یہ تین چار دن جو ہے پوری قوم کو پوری عوام کو پھر یرگمال کے ہوں بنایا گیا کیا مجھے یہ بتائیں کہ ناموسے رسالت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات کی عزت کے اوپر پیرے دینے کا اب وقت ختم ہو گیا کیا وہ مسئلہ سال ہو گیا مسئلہ ابھی شروع ہوا ہے اس لیے کہ گورنمنٹ کو ادراک کرنا چاہیے کہ یہ ایک وحد ختم نبوت کا مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ ہے ناموس کا مسئلہ ہے اس کے اوپر نہ قوم کمپرومائز کرتی ہے اور بلکہ قوم اور وہ جماعتیں جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اور گورنمنٹ ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ آئیے وہ ساری جماعتیں مذہبی جماعتیں لیکے تحسین ہیں ان کی فتح ہوئی ہے یہ عملا یہ ان کی فتح ہے لیکن جو ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اس سے اختلاف ہے میں بھی انہیں بھی ادراک ہو مذہبی جماعتوں کو بھی کہ ہمارے اندر جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اور ملک کو ڈیسٹیپلائز کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا اس کے لیے یہ کہ وہ بھی اب سوچیں گی اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے کوئی بھی رستہ ہے وہ پور امن رستہ نکالیں ملک ہے پاکستان ہے تو پھر سارے معاملات جو ہے نا وہ سٹینڈ ہے اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے وہ وہی حال ہوگا جس طرح آپ کا یمن میں ہو رہا ہے جس طرح آپ کا عراق میں ہو رہا ہے جس طرح آپ کا دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے جس کی ہم تکمیل کرنے جا رہے ہیں خان صاحب یہ بڑے اپورٹنٹ بات ہے یہ کس کا ایجنڈا ہے جس کی ہم تکمیل کرنے جا رہے ہیں یہ چار دن تک ملک میں بسیں جلتی رہیں لوگوں کی موٹسائیکلیں گریب آدمیوں کی جلتی رہیں سڑک بند رہیں اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف اس میں جن لوگوں کے خلاف پرچے ہوئے موہدے کی روح سے وہ پرچے بھی ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا تو اس طرح کیا ان اناثر کی حوصلہ فضائی نہیں ہوتی جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں جو قانون کو آتھ میں لیتے ہیں اور یا یہ یہی رستہ تھا کہ ان کو رہا کر دیا جاتا ہے دیکھیں بات اتنی ہے کہ جو چار دن کے بعد معاہدہ ہوا جو پانچ نکاتی معاہدہ جسے کہا جا رہا ہے اسے بہت سی شکوں پہ تو پہلے ہی دن عمل ہو چکا تھا کہ جیسے سبین کورٹ میں اپیل کا حق یہ دوسری چیزیں وہ سامنے آ چکی ہیں اپیل وہ مدعین کی مدعین کی حکومت دینے نہیں ہوگی حکومت کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا اس کے اندر لیکن اگر اسی پہ حکومت اسی روز فوری طور پر عمل درامت کراتی اپنے معاملات کو سامنے لے کے آتی مذہبی جماعتوں سے بات کرتی تو یہ جتنا بڑا نقصان ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو لیکن یہ ایک آدمی کا جہاں موٹر سیکل جنگیہ بچانے کا پیچاس زار یہ ساٹھ ہزار کا وہ کہاں سے لے گا پورے ملک کے اندر کروڑوں اربور پہ کلاس ہو چکا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ مارکٹیں بند ہو گئی ایک آدمی جو تھا جو شام کو اپنی دہاڑی لے کے جانے والا وہ اس سے محروم رہا غریب کے گھر کا چولہ بند رہا اس میں اگر دیکھا جائے تو اس ایجنڈے کے پیچھے اصل جو مجرم ہے مجھے تو جو نظر آ رہی ہے وہ مجرم آنا جو سلسلہ وہ حکومت کی طرف سے ہے حکومت نے فوری طور پر اس پہ نہیں سوچا اس پہ عمل درامت نہیں کیا اور اس کیس کو معمولی سی کیس سمجھ کے انہوں نے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک چونکہ اسی رات کو وزیراعظم پاکستان نے اس کے اوپر اپنی تقریر دیا اور تقریر کی وجہ سے بھی قرد عمل میں اضافہ ہوا ہے اس تقریر میں اگر یہ کہہ دیتے کہ اپیل میں ہم جا رہے ہیں نہیں وہ گورنمنٹ خود کہتی کہ دیکھیں اور دوسری یہ کہ یہ اس جو فیصلے کی جو مندرجات ہیں جو اس کا سینسٹیو ہونا ہے یہ گورنمنٹ کو اس کا پہلے ادراک تھا اور اس سے پہلے یہ کہ مذہبی جماعتیں اور گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں وہ باور کرا چکی تھی آپس میں غالباً کوئی ڈائی لاغ بھی ڈائی لاغ بھی مطلب وہ بھی وہ بھی چلے اعتماد میں بھی لیا تھا لیکن یہ ہے کہ جب یہ پتہ ہے تو اس کو ایک سمپل سا حل ہے کہ ملک ہمارا اقتصادی اور معاشی لحاظ سے کہاں جا رہا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ تیسری قفتیں اور ہمسائے ممالک کی انٹرفیرنس بہت بڑھ گئی ہے مطلب کھلے عام یہ ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کسی بھی لحاظ سے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر اقتصادی طور پر سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر کسی بھی حوالے سے پاکستان جو ہے وہ مضبوط اور مستحقم ہو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دشمن کی جو چال ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے اگر ہمیں اپنے بندوں کے پاس اپنے شہریوں کے پاس اپنی مذہبی جماعتوں کے پاس اس ایشو کو اس ناموسے رسالت کے اس فیصلے کو اگر لے کے جائیں اور ان کو بتائیں کہ جی ہمیں اس کا کوئی وے اوٹ دیں اگر وے اوٹ نہیں تو اس کو ری ٹرائل ہی کر دیں دو سال چار سال پانچ سال کم از کم یہ ہے کہ پھر وقت وقت ثابت کرے کہ اس فیصلے کا اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن اب اتنی اجلت میں اس فیصلے کو کرنا اور پھر غازی علم دین شہید کے دن اس فیصلے کا آنا تو جو آشکان رسول ہیں جو ناموسے رسالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے پیرے دار ہیں تو وہ تو ہرٹ ہوں گے اب ایک احتجاج تو ختم ہو گیا درنے تو ختم ہو گیا کیا یہ اب سکون ہو گیا یہ اس مہدے کے بعد اب جو کچھ تیپ آیا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا اور آگے چلے گی ماملات اہلی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو کسی حالت میں بھی یہ اس کو عدل در نہیں کر سکتے کہ یہ حکومت پاکستان حکومت اور موجودہ حکومت کی مجرمانہ غفلت تھی جس کی ویسے ہی سب پچھ ہوا ہے دیکھیں اس کے اوپر کوئی کمیشن قیم ہونا چاہیے یہ جو امن امان کے مسائل کس نے توڑ پورٹ کی کس نے کہا اس کی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں حکومت اور سیاسی گروہ جتنے سیاسی جوابتیں ہیں ان کے لوگ اس میں کٹھے ہوں اور جن لوگوں کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوا ہے جنہوں نے اس کا ارتقاب کیا ہے ان کو سامنے لہے جائے یہ قومت کا بہت بڑا نقصہ نہیں جو چار دن میں ہو چکا ہے اچھا یہ حکومت کی جو ذمہ داری ہے یہ مظاہرین کی جو قیادت تھی اس کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی صفوں میں موجود جن لوگوں نے اس احتجاج کی آرڈ میں جرائم کیے ہیں وہ ان کو اس قیادت کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت سے ان کی رہائی کا مطالبہ ہے ان کو ایجنسیاں اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ انہیں ایڈنٹیفائی کریں اور قوم کے سامنے لائیں یہ وہ شرپسند لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی توڑ پھوڑ کی اس کی املاک کی دیکھیں ایک بندہ جس کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ ایک مرسیکل ہے ایک گاڑی ہے جو اس کا کاروبار ہے مجھے یہ بتائیں اب اگر ہم دیکھیں میڈیا کے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں تو ہم دنیا کو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم سیولائزڈ ہیں ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم ایک پڑا لکھا موچ رہے ہیں بلکل نہیں ہمارا امیج بڑا غلط گیا ہمیں اپنا سافٹ امیج بیلڈ کرنے کے لئے اس میں مذہبی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے سکول اور کالیجز کو بھی ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جنریشن کو اپنے سٹوڈنٹس کو ان چیزوں سے مطلب ہے ایڈوکیٹ کریں اور بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور دنیا میں ہمارا جو امیج ہے وہ بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے پاکستان جو ہے وہ جس مقصد کے لئے بنا تھا اور جو اس کی بیسک جو اس کی کاز روٹس تھی ان کو ہم بلکل بھولتے جا رہے ہیں ہمارے اصلاف نے جس کے لئے قربانیاں دیتی وہ یہ نہیں دیکھیں یہ کوئی نظریاتی سرحدیں لینے کا پاکستان کا نام نہیں ہے سرحدیں حاصل کرنے کے لئے نہیں اہمائے یہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ ہماری ثقافت ہے یہ ہماری ثقافت بن چکے مسئلہ صاحب ایک بات اس میں یہ ہے کہ حکومتی ادارے چار دن تک خموش رہے ہیں پاکستان کی تمام اجنسی اور تمام ادارے انہیں کہیں دیکھا نہیں گیا کہیں روکا نہیں گیا کوئی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی ہے یہاں تک ہے کہ پولیس جسے مظاہرین کو روکنا تھا اور گاڑیوں کو آگ لگ رہی ہے تو انہیں روکنا تھا یہاں تک ہے کہ یا ٹی وی پہ ایک ایسی فوٹیج چلی ہے کہ ایک گاڑے والا بچارہ بچہ جو ہے وہ اپنے ٹیلے بیچ رہا ہے اور گیلوں سے براہ بابو کھانا جا رہا ہے اور دیکھیں کہ وہ لکھے پڑے علماء اس کی خانصہ ان لوگوں نے اس کا ایک ایک کیلہ لوٹ لیا اس کی اس فوٹیج کی تردید آ گیا بعد میں اسی بچے کا ویڈیو بیان بھی آ گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے کسی بندے نے خرید کے مظاہرین میں بانٹے تھے اور لوگ اس کو یہ سکرپٹ تیار ہوتے ہیں یہ غلط بات ہے جو نظر آ رہا ہے اب اس پہ آتے ہیں یہ کیوں ہوا سارا کچھ مین سٹیم میڈیا خموش رہا اس پہ میڈیا پہ تو سنسر رہا ہے نا آپ کے وہ سنسر کہیں جو بھی کہیں یعنی کہ سلف سنسر بھی تھا سلف سنسر بھی تھا اس میں میڈیا نے خود بھی بڑی احتیاط احتیاط کیا اور اس احتیاط کے سائیڈ افیکٹ غالباً یہ ہوئے کہ اس سے سوشل میڈیا زیادہ سوشل میڈیا جو میڈیا فرانستان اور دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے ہمارے جاتھ کر رہا ہے اس نے اس کو ہوا دی ہے اور اس سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں دیکھیں نا اگر یہ ہمارے میڈیا کوئی اتنی ازادی ہوتی کہ وہ حقائق دکھاتا سے حقائق آنے چاہیئے تھے نا کہ حقائق سامنے آتے تو افواہوں کا بزار گرم نہ ہوتا اب کل یہی صورتحال رہی کہ اگر ہم اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں تو پتہ لگے جی وہاں چار آدمی مار دیئے کسی نے کہا کچھ ہو گیا کسی نے کچھ ہو گیا اس سے کیا ہے کہ لوگوں میں ایک اور بہران پیدا ہوا یہ یہ تھیسز کتنا سٹراغ ہے کہ اگر ازادی یہ اظہار رہتا اور اسی طرح یہ مینسٹریم میڈیا احتیاط کے ساتھ مختار ترین رپورٹنگ کرتا تو پھر ای افواہیں نا جنم لیتی لیکن اس کے لیے یہ کہ اس سے پہلے جو ہے وہ میڈیا بڑیاں قربانی دے چکا ہے میڈیا نے جتنی قربانیاں دی ہیں نا میڈیا کے جتنے لوگوں نے شاتیں پائیں ان کی آج تک کبھی بھی کسی بھی سطح پہ پذیر آئی نہیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ہمارے اپنے جو میڈیا جو ہماری تنظیمیں اس لیول پہ بھی اب یہ ہے کہ جو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو ناموسی رسالت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت کے اوپر جو پہرداری ہے جس کے لیے ہر مسلمان کٹ مرنے کو تیار ہے یہ ہماری ثقافت کا حصہ بن چکا ہے یہ ایشو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ مانگ لی تو فلان جماعت نے جا کے ڈائیلاگ مذاکرات کر لیے تو معاملہ تھنڈا ہو گیا اس کے اوپر بقیدہ آپ کو یونیورسٹریز کالجز سطح پہ اور خود مولانا حضرات کو جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے سٹوڈنٹس کو ختم نبوت اور نماغ ناموس کے ایڈوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت بھی کریں بنیادی چیزیں تربیت کرنے کی دیکھیں اتجاج ہر بندے کا ہر شریکہ بنیادی حق ہے اور یہ وہاں پہ اتجاج ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ یا ادارے جو ہے وہ ہمیں انصاف نہیں دے رہے یا ڈیلیور نہیں کر رہے تو لوگ اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں پوری دنیا میں اتجاج کا یہی طریقہ رائے جائے لیکن اس میں یہی عرض کروں کہ اب یہ دیکھیں نا کہ اسی چیز کو اب دنیا میں جنگیں نہیں رہیں اب اقتصادی جنگیں ہیں جس طرح ایک یہ ہے کہ جنگوں میں ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں جنگوں میں ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں اسلوب سیاست کو ثقافت میں بدل دو ہمیں اپنی ترجیحات اب بدلنی ہے ہمیں اپنے کلچرز کو موڈیفائی کرنا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے طلبہ کو ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم ساری کی ساری اگریسیو ایڈیوکیشن ہے اس میں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی آپ نے یہ حالیہ تین چار روز اور پہلے بھی کئی مظہروں میں دیکھا ہوگا کہ نقصان جو ہوتا ہے وہ مسلمان بھائیوں کا ہی ہوتا ہے مورسیکل کس کی جلی وہ کوئی سائی تھا کوئی سائیلی تھا کوئی سائی تھا کوئی ہندو تھا کوئی دوسرے مذہب کا بندہ تھا اپنے مسلمان تھے گاڑیاں کس کی جلی اپنے بھائیوں کی املاک کو کس کیوں نے نقصان پہنچایا اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا تو ہم یہ میسیج کیا دے رہے ہیں یہ جو ہے باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں ہماری جان مال ہر چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہے کتنا امکان آپ دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا اس طرح کے معاملات یہ ہوتا آ رہا ہے ہوتا رہے گا یہ بیسک بات یہ ہے کہ حکمران جو ہیں ان کا اپنا کردار جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آتا نہ پچھلی گورنمنٹ کا دو کردار تھا نہ ان کا ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ معایدہ ہو چکا ہے معایدے کے بعد حکومت پاکستان کے کسی وزیر کسی عہدے دار نے اٹھ کے اس معایدے کی تشریح کیا یا اس کی اوپر بات چیت کیا عوام کو اعتماد میں لیا ہے کسی نے عوام کو اعتماد میں لیا ہے سر یہ معاید ریویو میں جانا لیکن یہ یہ جو یہ معاملہ جو ہے عوام کا ہے دینی جماعتوں کا دین کا ہے بیسک اگر حکومت مخلص ہے اس کا اخلاص ہے تو وہ اخلاص اپنا ظاہر کرے ظاہر کرے وہ یہ اخلاص ہے کس طرح اخلاص ظاہر کرے یہ آپ سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین ایک بریک اور بریک کے بعد یہ سوال جاری رہے گا کہ اس طرح کے واقعات سے مستقبل میں بچنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا ہوگا سیاستدانوں کو کیا کرنا ہوگا میڈیا کو کیا کرنا ہوگا اور عوام پاکستان کو کیا کرنا ہوگا میرے ساتھ رہی ہیں